سمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے لئے ہر بیماری سے شفاق کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو یعنی کہ ہر بیماری کا علاج ہر بیماری کے لئے دواء اللہ پاک نے بدلا دی ہے اور ہر بیماری کے لئے دواء جو ہے وہ قرآن پاک میں بتا دی ہے اس دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہوتی اس کا کوئی نہ کوئی علاج ٹریٹمنٹ کوئی نہ کوئی اس کے لئے نسخہ ہوتا ہے لیکن اسلام میں ہر بیماری کو دفع رفع کرنے کے لئے ہر گناہ کو مٹانے کے لئے ہر وبا کو دور کرنے کے لئے کچھ اصول بتائیں اگر ہم ان اصولوں پر چلیں تو ہماری زندگیاں میں آسانی پیدا ہوگی ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا ہمیں ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا ہر قسم کی وبا بلا بیماری دور ہو جائے گی کمی صرف ہمارے ایمان کی ہے ہمارے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر کلمے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے جس طرح کہ اسلام کی روشنی اللہ پاک کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ چل کے حاصل ہوتی ہے یوں تو ہر بیماری کے بہت سے علاج اب موجود ہیں لیکن اگر اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو ہر بیماری کو مٹانے کے لیے یہ اقلاع جواب اور زبردست دواب ہے جس سے بڑی سے بڑی پہاڑوں جتنی بڑی مسیدتیں وبائیں اور بیماریاں ٹل سکتی ہیں کیا اس سے چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو انسان کے جسم میں لگی ہوتی ہے وہ نہیں دور ہو سکتی جی ہاں بلکل دور ہو سکتی ہے ہمارے اندر اگر ایمان زیادہ ہو جائے ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں تو ہمیں ہر درد کی جو دوا ہے وہ مل جاتی ہے جی ہاں بلکل اسی طرح ہر درد ہر دکھ درد کو مٹانے کے لیے ایک دوا ہے وہ دوا ہے استخفار اگر ہم استخفار کو لازم کر لیں ہر نماز کے بعد ہم استخفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا ستر بار استخفار کر لیں یا سو بار استخفار کر لیں لیکن ہم کریں ضرور اللہ پاک سے معافی مانگیں اور ہمارے جسم میں کوئی بھی بیماری ہے تو وہ اللہ پاک استخفار کے صدقے سے وہ دعا ہماری قبول فرمائے گا اور ہماری برائی اور ہماری بیماری کو ختم فرما دیں گے ہمیں ہر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے اوپر استخفار کو لازم کر لینا چاہئے اول آخر تین تین بات درودِ ابراہیمی پڑھیں اور درودِ ابراہیمی کے بعد استخفار پڑھیں استخفار اللہ اگر ہم صرف جی کر لیں استخفار اللہ ہم ستر بار اللہ پاک سے معافی مانگ لیں تو یہی جو ہماری بیماری لا علاج ہے اس کو دوا مل جائے گی اور یہ بیماری ہماری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ ہر بیماری کی پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پرشانی ریزن ضرور ہوتا ہے اگر ہم اسلام کی روز سے بیماریوں کا علاج ڈھونا شروع کریں تو ہمیں بہت جالد بیماری کی دوا مل جائے گیا ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ بیماری ہمیں کس طرح اور کیسے لگی ہے جب ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہمیں اپنے برطنوں کو سمیٹنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم نہ اپنے برطنوں کو سمیٹتے ہیں نہ دھوتے ہیں اور نہ ان کو ڈھانکتے ہیں بلکہ اس طرح ہی کھلا چھوڑ کے ہم برطن کو ایسی رکھ کے چلے جاتے ہیں تو گندے گندے رات کو کوکروج اور ہر بیماری اور ہر وبا جو ہے رات کو اترتی ہے اور ان برطنوں میں آکے کھانے میں یا کھانے کی چیزوں میں وہ بیماری مکس ہو جاتی ہے ان کے جرسی مکس ہو جاتے ہیں ہمیں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دین اسلام ہمارا جو ہے ہمیں صفائی کا درست دیتا ہے اور صفائی کرنا نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے صفائی کو تو اپنے برطنوں کو میشن ڈھانک کر صاف ستھا رکھنا چاہیے تاکہ وہ صاف رہے اور کھانا بھی صاف رہے